جی بٹا اب ہم کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 6.3 اس کا question نمبر 1 کے جتنے بھی پارٹ ہے شارٹ question کے طور پر پیپر میں آتے ہیں اور جو question نمبر 2,3,4 ہیں وہ lang question کے طور پر آتے ہیں question نمبر 1 دیکھیں تو لکھا ہوا ہے find the square root by factorization method ہمیں square root ملوم کرنا ہے لیکن factorization method سے بٹا اگر square root ملوم کرنا ہے تو یہ کسی طرم کا square لازمی ہوگا تو square چیک کرنے کے method سے ہم اس کا پہلے square complete کریں گے square کیسے چیک کرتے ہیں یہاں پیچ میں minus ہے تو یہاں a minus b کا whole square لگے گا تو ہم لکھیں گے a square minus 2 in formula into a into b plus b square یہاں سے دیکھیں تو یہ کس کا square ہے 2x کا یہ 9y دیکھیں کس کا square ہے تو یہ ہے 3y کا یہیں سے 2x اٹھا کر یہاں لکھ دیں اور یہیں سے 3y اٹھا کر یہاں لکھ دیں اب ان تینوں کو multiply کر کے دیکھیں کہ کیا یہ 12xy بنتا ہے تو یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 220044300012 7xy تو یہ بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ square ہوگا 2x minus 3y اس کا whole square اب یہ ہم نے square ملوم کر لیا اس کے بعد ہم لکھیں گے taking square taking square root کیونکہ ہم نے square root ملوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے taking square root اب ہم نے ملوم کرنا ہے اس کا square root تو ہم یہاں پر next step میں لکھیں گے 2x minus 3y اس کا square ہے اور اس کے اوپر لیں گے ہم square root بیٹا square square root سے ہو جائے گا cancel تو جب بھی square root cut کریں تو بیچ میں آتا ہے plus minus پھر ساتھ ہے گا plus minus کا sign plus minus کا sign اور 2x minus 3y تو یہ بیٹا ہمارا آنسر ہوگا 2x minus 3y تو یہ دو نمبر کا question paper میں آتا ہے next اسی کا second part بھی آپ کس لیپس میں ہے same اسی method سے ہم نے کرنا ہے ہم یہاں سے لکھیں گے square square minus 2 in formula into a into b plus b square یہ کس کا square ہے x کا یہ کس کا ہے 1 over 2x کا یہی x اٹھا کر ادھر لکھ لیں اور یہی 1 by 2x ادھر لکھ لیں اب ان کو cut کر کے دیکھیں تو یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا x x سے cancel ہمیں 1 چاہیے تو 1 نہیں بچے گا اس کا مطلب ہے یہ square بن جائے گا کس کا x کا sign جو دوسری trim سے پہلے ہو اور پھر last والی term تو یہ ہمارا بیٹا square بن گیا اس کے بعد ہم لکھیں گے taken square root taking square root اب ہم square root لیں گے تو یہاں پر لکھیں گے x minus 1 over 2x اس کا square ساتھ ہی بیٹا ہم لکھ دیں گے اس کا ہم لے لیں گے ساتھ ہی square root اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے square square root سے ہو جائے گا cancel تو یہاں پر بیٹ میں ساتھ آ جائے گا plus minus x minus 1 by 2x تو یہ بیٹا ہمارا اس کا second part تھا جو دو نمبر کا paper میں آتا ہے next بیٹا اسی کا part number دیکھتے ہیں جی بیٹا اس کا fifth part آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے 4x کی power 6 minus 12x cube y cube plus 9y کی power 6 اور نیچے دیکھیں تو 9x کی power 4 plus 24x square y square plus 16y کی power 4 تو یہ وہی سوال ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر بھی term ہے نیچے بھی یعنی کہ fraction ہے تو ہم نے بیٹا اوپر بھی square complete کرنا ہے نیچے بھی بھی سب سے پہلے line لگائیں گے اور یہ دیکھیں گے کس کا square ہے ہم لکھیں گے aq minus 2xy plus y square تو نیچے دیکھیں تو یہ بنے گا نیچے دیکھنا ہی یہ کس کا square ہے تو اوپر ہم فارمولا لگائیں گے اوپر minus ہے تو minus کا square ہے نیچے plus ہے تو plus کا square ہے پہلے بریکٹی بنائیں یہ بنے گا 2x cube اس کا square اور یہ بنے گا 3y cube اس کا square یہی 2x cube یہاں سے اٹھا کر یہی 3y cube یہاں سے اٹھا کر اب تینوں کو multiply کریں تو 2,2,4,4,3,0,12 x cube y cube یہ بن جائے گا نیچے یہ بنے گا 3x square اور یہ بنے گا 4y square کا square یہی 3x square اٹھا کر ادھا کر ادھر اور یہی 4y square اٹھا کر ادھا کر ادھر لکھتے ہیں تینوں کو multiply کریں 2,3,6,6,4,0,24 7x square y square تو اس کا مطلب ہے یہ square بن جائے گا پھر 2x cube بیچ میں minus کا sign 7,3,y cube کا اور نیچے یہ بنے گا 3x square بیچ میں plus کا sign 7,2,y square کا یا 4y square کا اب بیٹا اوپر بھی الگ square نیچے بھی الگ square ہم اکٹھے بریکٹ لگا کر ان کا square لکھ سکتے ہیں تو 2x cube minus 3y cube نیچے 3x square plus 4y square ہم نے ان کا کٹھا square لکھ لیا اس کے بعد ticking square root کریں گے ہم نے اس کا square root لینا ہے square کیا ہوگا square square root سے پھر cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا 2x cube minus 3y cube اور نیچے 3x square plus 4y square یہ تھا بیٹا اس کا part number 5 next part اس کا part number 6 ہم کرتے ہیں بیٹا part number 6 یہ ہے x plus 1 over x اس کا whole square minus 4x minus 1 over x اس question کو کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ square کھولنا پڑے گا ہم اس کو کھولیں گے a square plus b square plus 2 formulae والا into a into b a کی جگہ پر x ہے b کی جگہ پر 1 over x ہے minus یہ 4 into x minus 1 over x as it آجے گا اس کے بعد یہ x square plus 1 over x square as it یہ plus 2 x 1 over x cancel 2 بچ گیا یہ minus 4 into x minus 1 over x تو بیٹا اس کے بعد ہم نے ان کی ترتیب لگا لی ہم نے لکھ دیا x square plus 1 over x square شروع پہ minus یہ 4 into x minus 1 over x یہاں پہ اور یہ جو 2 تھا یہ end پہ لے گئے اس کو equation 1 کہہ دیا ہاں بیٹا یہ fraction میں term ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم replace کر دیں کسی بغیر fraction سے تاکہ یہ بغیر fraction میں convert ہو جائے fraction ختم ہو جائے ہم یہاں پہ دونوں میں دیکھیں چھوٹی پاور x square plus 1 over x square اور x minus 1 over x میں کون سی ہے یہاں سے دیکھیں چھوٹی پاور x minus 1 over x ہے اس کو ہم let کریں گے y کے equal یعنی کہ ہم اس bracket کے حصے کا کیا لکھ دیں گے y لیکن اس کے حصے کا پھر کیا لکھیں تو اسی کا دونوں طرف لینا square جب x minus 1 over x کا اسی طرف لیں گے square تو یہ بنے گا x square plus 1 over x square minus 2 فارمولا یعنی کہ 2ab تو ab کی جگہ پر آنا تھا x over 1 over x وہ cancel ہو جانے تھے تو وہ killer 2 رہ جانا ہے یہ y کا square ہمیں اس کی صرف x square اور plus 1 over x square کی value چاہیے یہ 2 نہیں چاہیے یہ 2 ہے جو اس کو دوسری طرف لے جائیں تو ہمارے پاس value بچے گی x square plus 1 over x square equal y square plus 2 تو اب ہمارے پاس 2 value ہیں ہم x minus 1 over x کے حصے کا لکھ دینا یہ y اور x plus 1 over x square ہے اس کے حصے کا ہم کیا لکھیں y square plus 2 یہ y square plus 2 x square plus 1 over x کے حصے ہے اس کے بعد minus کا sign ہے اس کے بعد 4 ہے x minus 1 over x کی value کے آئی ہے y ہم ساتھ لکھ دیں y اور end پہ plus 2 اب بیٹا یہ دکھیں fraction ختم ہو گئی ہم لکھیں y square یہ minus 4 y plus 2 plus 2 plus 4 اب اس کا square complete کر لیں a square minus 2 a b plus b square یہ y یہ y یہاں پر 4 2 کا square ہوتا ہے یہ y ادھر اور یہ 2 ادھر یہ y minus 2 بن جائے whole square آگے اس square root لے لیں square root جب لیں square square root سے ہو جائے گا cancel ہمارے پاس بچے گا plus minus y minus 2 بیٹا میں ات کروں لو جس variable میں question ہو answer بھی اسی variable میں دینا ہے ہمارا question x variable میں تھا ہمارا answer یہاں پہ آیا y variable میں تو ہم کیا کریں گے ہم value replace کر دیں گے ہم y کا حصے کا لکھ دیں گے یہ y تھا اس کے سے x minus 1 over x لکھ دیں گے پہ next page پہ ہم لکھیں گے replace values x minus 1 over x equal to y کہ جہاں پہ y لکھا ہو ہے x minus 1 over x plus 2 لکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا question complete ہو جائے گا تو یہ تو تھا exercise number 6 point 3 is question number 1 اب کرتے ہیں next question